ویلکم تو میری ٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلز کے لیے سبق نمبر سولہ کے سبھی ایم سی کیوز کی 100% تیاری کرواؤں گی خاکی کے سبھی سپٹرز کے ایم سی کیوز آپ کو چینل کی پلیلسٹ میں مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر سولہ کا نام ہے کلیم الدین احمد تو یہ سبق ایک خاکہ ہے اور اس خاکے کو لکھا ہے احمد جمال پاشا نے تو سب سے پہلے ہم خاکے سے متعلق سوالات پڑھیں گے دیکھو خاکے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی انسان کی پرسنیلیٹی کی ہوبیوں اور خامیوں کو بینہ کسی پارشلیٹی کے لکھنا خاکے اور سوانے میں کیا ڈیفرینس ہے کہ سوانے کے اندر پوری زندگی کی رودات ایک کے بعد ایک ترتیب کے اندر لکھی جاتی ہے مگر خاکے کے اندر پوری زندگی کے بارے میں نہیں لکھا جاتا ہے سوال نمبر ایک ہے استilahی معنیوں میں لفظ خاکہ انگریزی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے اسکیج کا پرسنالیٹی کا پرسن کا یا پھر اسکیل کا تو اسطلحہی معنیوں میں لفظ خاکہ انگریزی کے اسکیج لفظ کا ترجمہ ہے شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں کون سی اسطلحائے یعنی کی کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پین پوٹریٹ یا پرسنل اسکیج لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں اگلا سوال ہے ڈیش سے مراد ایسی نصری سنف یعنی کی اردو لٹریچر کے ایسے پرگار سے ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمائع خاصیات کو خاصیتوں کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصفیر آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اردو کی اس سنف کو کیا کہتے ہیں خاکہ کہتے ہیں اگلا سوال ہے خاکے میں جس شخص کی تصفیر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات ڈیش سب کی جلکیاں نظر آتی ہیں تو اس شخص کی خیالات اس کے افکار سیرت کردار آدات اور اتبار یعنی کی طور طریقے سب کچھ خاکے میں لکھنا ضروری ہوتا ہے اگلا سوال ہے خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں ایسے اوصاف ایسی خاصیتوں کا بیان کیا جائے جو اس شخص کے ڈیش ہونے کا ذریعہ ہو کامیاب شہورت انفرادیت اور پہچان یا خیالات و اتبار تو خاکے میں جس شخص کا بھی خاکہ لکھا جاتا ہے تو خاکہ لکھتے وقت اس شخص کی انفرادیت اور پہچان کا پہچان کو لکھا جاتا ہے اگلا سوال ہے خاکہ لکھنے والے کے لیے متعلقہ شخصیت یعنی کی جس شخص کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے ڈیش بھی ہونا ضروری ہے واقفیت اور قربت لگاؤف مکمل جانکاری یا پھر دوستی تو اس شخص کا جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں واقفیت اور قربت بھی ہونی ضروری ہے تب ہی ایک اچھا اور مکمل خاکہ لکھا جا سکتا ہے سوانے حیات میں ڈیش کی جھلک ہوتی ہے پوری زندگی کا ترتیب وار باقیوں کا بیان کیا جاتا ہے سوانے میں جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا اگلے سوال ہے خاکے میں سوانے حیات کی طرح کیا چیز ضروری نہیں ہوتی ہے یادیں شہرت کے بارے میں بتانا تمام واقعات اور حالت اور ترتیب نہیں لکھے جاتے ہیں تمام واقعات اور شہرت کا لکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے تو خاکے میں سوانے کی طرح ہر بات کو اور ہر حالت کو ترتیب سے لکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے خاکے نکار کس کا خاکہ لکھتا ہے دوستوں کا جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس کا اپنے احباب یعنی کرشتے داروں کا یا کسی کا بھی تو خاکی نگار اس انسان کا خاکہ لکھتا ہے جس شخصیت سے جس انسان سے وہ متاثر ہوتا ہے اگلا سوال ہے خاکی نگار کا بیان کیسا ہونا چاہیے تو خاکی نگار کا بیان خیر جانبدار ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں کوئی بھی پارشلیٹی نہیں ہونی چاہیے نائی تفاقی والے باتیں نہیں ہونی چاہیے خاکی نگار کو متعلقہ شخصیت کے خاکے میں خوبیوں کے ساتھ کیا لکھنا چاہیے جس سے کی مکمل تصویر اُبھر کر سامنے آئے تو خوبیوں کے ساتھ خرامیاں بھی لکھی جانی چاہیے تاکہ شخصیت کی مکمل تصویر کے بارے میں جانکاری ملے لوگوں کو اگلا سوال ہے خاکی نگار متعلقہ شخصیت یعنی جس شخصیت کی خوبیوں کا ذکر جس طرح مرعوبیت سے پاک ہو کر کرتا ہے اسی طرح خامیوں کو لکھتے وقت خاکی نگار کو کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تو خاکی نگار کو خامیاں لکھتے وقت ذاتی دشمنی وہ آنا کا پہلو نہیں رکھنا چاہیے اب ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے سوال نمبر ایک احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی انیسو اٹھائیس انیسو 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 چھبیس یا انیسو چھوویس تو احمد جمال پاشا کی پیدائش انیسو انیسو انیس میں ہوئی احمد جمال پاشا کا انتقال کب ہوا تو احمد جمال پاشا کا انتقال نائنٹین سیبن میں ہوا احمد جمال پاشا کا اصل نام کیا ہے تو احمد جمال پاشا کا اصل نام ہے محمد نزد پاشا احمد جمال پاشا کہاں پیدا ہوئے تھے احمد جمال پاشا الحباد میں پیدا ہوئے احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا تو احمد جمال پاشا کے والد کا نام تھا آقا وزیر شجاعت علی سوری احمد جمال پاشا کے والد کا نام تھا آقا شجاعت حسین پاشا احمد جمال پاشا کے والد نے الہباد سے کہاں مستقل سکونت اختیار کی تھی لکنو بنارس علیگر یا پھر پنجاب تو احمد جمال پاشا کے والد نے الہباد سے لکنو میں مستقل طور پر جا کر رہنے لگے تھے احمد جمال پاشا نے بی اے کہاں سے کیا لکنو یونیورسٹی دلی یونیورسٹی جامعہ میلیہ اسلامیہ یا علیگر مسلم یونیورسٹی تو احمد جمال پاشا نے بی اے لکھنو یونیورسٹی سے کیا احمد جمال پاشا نے احمد کہاں سے کیا تو احمد انہوں نے علی کر مسلم یونیورسٹی سے کیا احمد جمال پاشا نے لکھنو سے کس اکبار کو تفسیر سوری تیسرے دور کی درجے سے نکالا تھا درجے کی روپ میں نکالا تھا تو عوض پنچ کو تیسری بار انہوں نے لکھنو سے نکالا تھا اکبار کو عوض پنچ نکالنے کے بعد احمد جمال پاشا کون سے اکبار سے منسلک ہوئے تھے قومی آواز نئی دنیا الہیلان یا عوض پنچ تو عوض پنچ اکبار نکالنے کے بعد احمد جمال پاشا قومی آواز اکبار سے منسلک ہو گئے تھے جڑ گئے تھے اگلے سوال ہے قومی آواز اکبار کے ایڈیٹر کون تھے حیات اللہ انساری سرسید شبلی یا مولانا آزاد تو قومی آواز اکبار کے ایڈیٹر تھے حیات اللہ انساری احمد جمال پاشا 1976 میں کہاں منتقیل ہوئے تھے سیوان بیہار پٹنا بیہار دربنگا بیہار یا مزفر نگر بیہار تو احمد جمال پاشا 1976 میں سیوان بیہار میں منتقیل ہو گئے تھے احمد جمال پاشا کا انتقال کہاں ہوا لکنو سیوان پٹنا یا دربنگا تو احمد جمال پاشا کا انتقال پٹنا میں ہوا احمد جمال پاشا نے کب سے لکھنا شروع کیا تھا یعنی کی مضمون نگاری وغیرہ 1960, 1950, 1940 یا 1930 تو احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا تھا اگلے سوال ہے زمانہ تعلیب علمی میں علیگر کے کس رسالے کے مدیر بنے احمد جمال پاشا اسکولر, نئی دنیا, آباس یا ادم تو زمانہ تعلیب علمی میں احمد جمال پاشا علیگر کے اسکولر رسالے کے مدیر بنے احمد جمال پاشا کو رسالے اسکولر میں کس وجہ سے شہورت ملی کلام کی, مضمون نگاری کی تنزو مزا کی یا پیروڈی نمبر کی وجہ سے تو احمد جمال پاشا کو رسالے اسکولر میں شہورت پیروڈی نمبر کی وجہ سے ملی تھی اگلے سوال ہے احمد جمال پاشا کی مزاہیہ کتابوں کے نام تو ان کو میں نے لکھ دیا ہے آپ یاد کر لیں گے اندیشہ شہر تبسم اجاد اندیشہ شہر یہ ایک ہے اندیشہ شہر ستم اجاد مزامین 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 پاشا چشم حیرہ اور آخری ہے پتو پر چھڑکاو اندیشہ شہر ستم اجاد مزامین پاشا چشم حیرہ اور پتو پر چھڑکاو احمد جمال پاشا کی مزاہیہ کتابوں کے نام ہیں احمد جمال پاشا کے تنقیدی مزامین کے مجموعوں کے نام بتانے ہیں تو احمد جمال پاشا کے تنقیدی مزامین کے مجموعوں کے نام ہیں ذرافت اور تنقید اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا کی مشہور مزامین کون سے ہیں ادب میں مارشل مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا یونیورسٹی کے لڑکے گلی ڈڈے پر سیمینار رستم انتہان کے میدان میں کون کون سے ہیں احمد جمال پاشا کی مشہور مزامین کے نام ادب میں مارشل مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا یونیورسٹی کے لڑکے گلی رنڈے پر سیمینار رستن امتحان کی میدان میں اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا نے آخری زمانے میں اردو نصر میں کیا چیز لکھی تھی تو احمد جمال پاشا نے آخری سفر میں اردو کے اندر خاکے لکھے تھے اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا کو کونسے عزازات سے نوازا گیا تھا تو ان کو خالب ایورڈ بیہار اردو اکیدمی کا نیوی ایورڈ منہمک سے کیا مراد ہے منہمک کا مطلب ہوتا ہے نکمہ استہزائیہ کا مطلب ہوتا ہے مسخرپن کا انداز مستغرق سے کیا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کام میں تھویا ہوا اگلا سوال ہے ہجوہ ملی سے کیا مراد ہے ایسی تعریف جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہو مردم شناسی کا مطلب ہے آدمی بہچاننے والا اگلا سوال ہے سبا کلیم الدین احمد میں احمد جمال پاشا نے کون سے سال کی بات کا ذکر کیا ہے انیس سو چوون سے پچپن پچپن سے چھپن چھپن سے ستاون یا ستاون سے اٹھاون تو سبا کلیم الدین احمد میں احمد جمال پاشا نے انیس سو چوون سے پچپن کے سال کا ذکر کیا ہے جب احمد جمال پاشا اپنے استاد محترم کے پاس جاتے ہیں تو انہیں تنہا کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے استاد محترم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں احمد جمال پاشا کا کیا تعلق تھا محترم احتشام حسین سے تو احتشام حسین ان کے استاد تھے کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے احتشام حسین کیا کر رہے تھے تو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے احتشام حسین پینسل سے اس پر نشان لگا رہے تھے احمد جمال پاشا کو کس کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو احمد جمال پاشا اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جو استاد محترم پڑھ رہے تھے ایک دن احمد جمال پاشا اور ان کے دوستوں نے استاد محترم کی کتاب کے ساتھ کیا کیا تو کتاب کو غائب کر دیا یعنی کی اٹھا کر لے گئے اپنے ساتھ استاد محترم کی کتاب پر کیا لکھا ہوا تھا اردو تنقید پر ایک نظر اسقلیم الدین چند دن بعد کتاب غائب کرنے سے پہلے احمد جمال پاشا اور ان کے دوستوں کو کس کے بارے میں پتا چلا تھا کلیم الدین احمد کے بارے میں چند دن بعد احمد جمال پاشا کو کس کی بیمار ہونے کی کب خبر ملی تھی سرور صاحب کی یہ آیت کرنے والوں نے آل احمد سرور کے بارے میں کیا بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ کلیم الدین احمد نے نکوش کے تازہ شمارے شمار میں کلیم احمد نے سرور پر سخت تنقید کی ہے سرور صاحب کا کلیم الدین سے ملنے کہا گئے تھے تو پٹنا گئے تھے کلیم الدین احمد نے سرفر پر تنقید کرنے کے بعد کس پر کی تھی تو احتشام حسین پر تنقید کی تھی جس سے ان کے سبی سٹوڈنٹس ناراض ہوئے تھے اور بدلے میں لکھنا بھی چاہتے تھے پر احتشام حسین نے لکھنے نہیں دیا تھا جب کلیم الدین نے احتشام حسین پر تنقید کی تو اس کا جواب کس نے دینا چاہا تھا تو باکر مہدی نے دینا چاہا تھا جس کو احتشام حسین نے منع کر دیا تھا احمد کے بارے میں کب پڑا تھا تو ایم اے میں پڑا تھا احمد جمال پاشا کی پیروڈی انہوں نے کس انبان سے لکھی تھی احمد جمال پاشا نے پیروڈی کس نام سے لکھی تھی تو کپور کا فن نام سے لکھی تھی احمد جمال پاشا لکھنوں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے تو سیوان چلے گئے تھے پٹنا جا کر احمد جمال پاشا نے کس سے ملاقات کی تھی کلیم الدین احمد سے کلیم الدین احمد نے احمد جمال پاشا کی کس نصری سنف کا خوبی کا اظہار کیا تھا تو کلیم الدین احمد نے احمد جمال پاشا کی خاکہ نگاری کا تعریف کی تھی احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کے خاکے میں کیا واضح کیا تھا ان کی شخصیت کی خوبیوں کو واضح کیا تھا